اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیمیلی کیسے ہیں ہم سب امیدک سب ٹھک تھاک ہوں گے ہی ریزے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سیٹ کولیکشن آج آپ کے لئے لیکن آیا ہے ڈیکوریشن سے ریلیٹی ڈیکور ڈیفرن اور امیزنگ آئیڈیا جس پہ ہم سکول ڈیکوریشن کے آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس طرح ہم پری سکول کو ڈیکور کر سکتے ہیں کس طرح پری سکول کی جو والz ہیں انہیں ڈیکور کر سکتے ہیں مائن آپ کے لئے پری سکول کی وال کو ڈیکوریشن کے آئیڈیا آپ کے لئے لیکن آیا ہے ہم کس طرح پری سکول کو ڈیکور کر سکتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ زیادہ زیادہ اٹریکٹیو فیل کریں ان کے لئے ان کا سکول خوبصورت لگے ہم آپ کے ساتھ سکول والز کو ڈیکور کرنے کے آئیڈیا شیئر کریں کس طرح ہم نے پری سکول جو کہ کلاسورم ہم کہ اسکول کی والز ہے یہاں ان کا مینڈو رہے ہیں یا اسکول دور ہے انہیں ہم نے کس طرح پیٹ کرنا ہے ان کے لائبری روم کو کس طرح ہم نے پیٹ کرنا ہے کمپیٹر روم کو کس طرح پیٹ کرنا ہے جو ان کا کلے گراؤن ہے انہیں کس طرح ہم نے افٹریکٹیو بنانے بہت ہی ایزی اور بہت ہی امیزنگ آئڈیا آپ کے ساتھ لے کر آئے کہ ہم کس طرح ان کے سکول کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اور ایک ٹریکٹوی بنا سکتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ اچھا فیل کریں ان کے سکول کی والز خوبصورت ہوں ہم انہیں دیفرن طرح کی جو تھیم ہیں وہ دے سکتے ہیں کسی وال پر ہم سی کا تھیم دے سکتے ہیں کسی پر جنگل کا آگیا ہے ٹوی کا آگیا ہے یا کون بھی ایک فیوریڈ کارٹن کریکٹور جو کہ سٹوڈنٹس کو پسند ہوتے ہیں ہم وہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کلاس روم کی جو والز ہیں وہ پینٹ کی ہوں کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اگر ہاتھ بھی لگائیں تو وہ والز خراب نہ ہو تو اگر آپ پینٹنگ سے جو والز جو پینٹ کرتے ہیں آپ ان سے وہ ڈیزائننگ کروائیں تو بہت خوبصورت آئیں گی یہ چیزیں ٹرائے کریں کہ جو سکول کی باہر کی مین وال ہے وہاں پہ بھی آپ سٹوڈنٹس کی کوئی پیچرز بنا سکتے ہیں کوئی ایک ایجوگیشنز ریلیٹڈ ٹھیم پریزنٹ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایک گارڈن کا ٹھیم بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ اور جو کہ آپ کی لائبریڈی روم ہے اس میں آپ سٹوڈنٹس کے لیے کوئی بھی ایک ایسی انگلیش کی کوٹیشن لکھیں لرننگ سے ریلیٹ لکھیں سٹوڈنٹس کی پیچرز بنا دیں یا کوئی بھی کارٹونز جو کہ انہیں پسند ہیں وہ بنا سکتے ہیں ان کے واش روم کی والز ان کی سکول کی والز ان کی کلاس روم کی جو والز ہیں کوریڈور کی جو والز ہیں انہیں آپ کو خوبصورت بنائیں کوئی بھی ایک تھیم ان پر لے کے چلے کوئی بھی سائنس سے ریلیٹ کو کوئی بھی ایک چیز بنا دیں کلاس روم کی ایک والز کو سائنس سے ریلیٹڈ بھی بنائیں تا کہ آپ اس میں سٹوڈنٹس کو ارث اور جو باقی سے آ رہے ہیں اس کے متعلق بھی اگر آپ کو نالیج دینا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکیں میں سے ٹوائے کریں جو پری سکول کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے انہیں زیادہ تر تو یہ جو سی سائیڈ ہے یہ زیادہ اٹریک کرتی ہے یہ زیادہ خوبصورت رکھتی ہے کیونکہ پری سکول کا مین تھیم ہی جو اینیمال کی پیچر ہوتی ہیں ان پر بیس کرتا ہوتا ہے اور اسی لیے سٹوڈنٹس کی کلاس روم کی جو والز ہیں ان پر یہ بنائے جاتا ہے جنگل تھیم بنائیں آپ اس میں تمام جو اینیمالز ہیں آپ ان کو لے کر آئیں یا اگر کوئی بھی ایک والز بنائیں اس پر اگر آپ مجھے گا Get pol�ور پریم ٹھوٹ ہی کیونکہ تھیم ہیڈ آنے بتا کی BRND جو کلر ہوتے ہیں وہ وہ خراب نہیں ہوتے اور وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں پیسٹیو کا رحلہ بنائی گئی آتی ہیں آپ پیچرات کے لیے اس ہے بہت اٹریکٹو پیل ہی۔ کنceu цент کو ہیڈوڑہ بہت سے خیران حافظ روہنstars اور بہت خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ پینٹنگ بھی نہیں کروانا چاہتے تو آپ 3D وال پیپر جو ہوتا ہے آپ وہ یوز کر لیں وہ بہت خوبصور لگیں گے کلاس روم کی کسی بھی وال پر آپ وال پیپر لگائیں وہ وال پیپر ایک 3D کی شیف دے گا اور وہ اٹریکٹیو بھی فیل ہوگا ٹوائے کریں اگر آپ ایسی کوئی سٹوڈنٹس کے لیے پینٹنگ بنا رہے ہیں تو سارسار ان میں لرننگ کا ایلیمنٹ بھی ہو اگر آپ ٹوائے کریں گے اگر آپ ٹوائے کریں گے اگر آپ ٹوائے کریں گے پینٹنگ پر لگا دیں کیٹرپلو بن رہے ہیں تو اس پر وان ٹو ٹین کی کانٹنگ لگا دیں نمبرز کو لگتے ہیں اگر آپ کوئی فلاور شیف بنا رہے ہیں تو اس پر واؤلز کو لگتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے ایک لرننگ کے لیے بھی کیونکہ پری سکول کے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم نے انہیں اسی طرح کی چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں یہی سکھانے ہوتے ہیں تو آپ ٹائے کریں گے اگر آپ واؤلز انس پر لگتے ہیں تو وہ بھی سٹوڈنٹس انسے ریڈ کریں گے اگر وان ٹو ٹین کی کانٹنگ لگتے ہیں اور اگر آپ اردو کے اردو کے الفاظ لگتے ہیں تو وہ بھی سٹوڈنٹ کے لیے اچھے ہیں وہ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں ان کی کلاس فرم میں سامنے لکھے ہوگے وہ بار بار جب بھی انہیں دیکھیں گے تو وہ انہیں ریڈ کریں گے بہت ایزی اور بہت ایک بسیورت پری سکول کی ڈیکوریشن کی آڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے جارہے ہیں کہ آپ کس طرح آپ نے سکول کی والز کو کس طرح آپ نے کلاس روم کی والز کو سٹاف روم کو کوریڈور کو سکول کی ہار والز کو کس طرح پینٹ اچھا بنا سکتے ہیں پینٹ کروا سکتے ہیں اگر خود بنانا چاہتے ہیں کوئی چیز بنا کے لگانا چاہتے ہیں تو وہ بہت اثار آڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کے جارہے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے سکول کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں کس طرح انہیں اور اٹھرکٹیو بنا سکتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی آئیڈیا جو آپ کو اچھا لگتے ہیں آپ اپنے بچوں کے جو روم ہیں گھر میں اگر آپ ان پر یہ والز پینٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو بہت خوبصورت آئے گی ہے کیونکہ بچوں کے روم میں سی سائیڈ ایریا بھی جو کہ سمندر کے اندر کی جو فیشیز یہ ساری جو سینے بہت خوبصورت لگتا ہے ایک روم میں اگر اس کے ساری کی گئی ہو تو بہت خوبصورت لگے گی بچے جو ہے وہ سی ایریا وہ بھی پسند کرتے ہیں جنگل جو تھیم ہیں وہ بھی انہیں بہت اٹھرکٹیو لگتا ہے پریسکول کا جو مین گیٹ اور باہر کی جو والز ہیں وہ بھی اتنی خوبصورت ہوں جتنی کی سکول کے اندر کی خوبصورتی ہے تو ڈرائے کریں کہ سکول کے جو باہر کا ایریا ہے وہ بھی اتنا ہی خوبصورت بنائے جائے انشاءاللہ اس طرح کے اور ڈیفرنٹ ویڈیوز کے ساتھ کے رازے ہوگے تب تک اپنا کیا رکھیں گا ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی